بسم اللہ الرحمن الرحیم رات میں اجتماع میں گیا تھا تبلغی اجتماع میں اس موقع بھی مجھے ایک بات کا خیال ہوا کہ طلبہ کو اور لوگوں کو اس بات کی طرح متوجہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ تبلغی جماعت کی اس تحریک کو سو سال مکمل ہو گئے تیرہ سو پینتالیس ہجری میں یہ کام شروع ہوا اور اب ہے چودہ سو پینتالیس یہ بھی ایک کیس ہے بہت بڑا کہ سو سال اتنی لمبی تحریک تین چار سو سالوں میں پرے صغیر میں کوئی نظر نہیں آتی اس کی اتنی لمبی عمر ہو اور وہ اپنی اصلی حید پہ باقی ہو اس پر کئی اعتبار سے کئی جہاد سے اس پہ غور کرنا چاہیے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے سبق حاصل کرنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ جس وقت میں یہ تحریک شروع ہوئی اس وقت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ اپنا وقت لگائیں گے اپنا پیسہ لگائیں گے وقت نکال کر اس میں جائیں گے یہ وہ وقت تھا جب ارتداد کی تحریک زوروں پر تھی اور انگریزوں نے جو یہ الغار کر رکھی تھی اپنے الہاد کی دہریت اور فتنہ جو انہوں نے پھیلائے ہوا تھا وہ زوروں پر تھا لوگ مرتد ہو رہے تھے اس وقت میں دعلم دیون میں بھی ایک دعوت ارشاد کا شعبہ قائم ہوا اور مولین عبدالجبار صاحب روتکے تھے ان کو اس کا سمیدار مقرر کیا گیا اور کچھ اور بھی علماء تھے بقیدہ ان کا مہانہ مقرر کیا گیا کہ وہ جائیں اور لوگوں کے بار جا کر دین کی تبلیغ کریں لوگوں کو ارتداد سے بچائیں دین کی طرف لے کر آئیں انہی دنوں میں حضرت تھانوی قدس روح نے تھانوی ان میں سیانت المسلمین کی بنیاد رکھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ بقیدہ ان کی تشکیل ہو ان کے لئے مہانہ مقرر ہو سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ لوگوں کو تبلیغ کریں جائیں تعاوت دیں اور لوگوں کے دین ایمان کی حفاظت کریں ان دنوں میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ پستی نظام الدین میں عزت مولانا محمد علیہ صاحب رحمد اللہ علیہ نے یہ شروع کیا اور کس طریقے سے شروع ہوا اور اس کے طریقے کار جو اختیار کیا گیا کہ اس وقت جبکہ لوگ دین سے دور ہو رہے تھے خواس کو بھی دین کی طرف لانا بہت مشکل تھا اور جن خواس کو متوجہ کیا جارہا تھا ان کے لئے مہانہ بھی مقرر کیا جارہا تھا کہ آپ فارغ ہو جائے اور آپ کے لئے مہانہ ہوگا ان دنوں میں ایک ایسی چیز لے کر آنا ایک ایسا آئیڈیا لے کر آنا کہ نہ وقت نہ پیسہ اور اپنے محنت اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مستقل طور پر تین دن کے لیے دس دن کے لیے چالیس دن کے لیے چار مہینے کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے ہم سب کے لیے کہ معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے ٹھیک کرنے کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے جذبے کی ضرورت ہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معاشرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے معاشرے کو اپنے پیچھے چلانا چاہیے جو لیڈر ہوتا ہے قائد ہوتا ہے وہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلتا وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے تبلیغی جماعت نے بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرنے کی جو آئیڈیا جو انہوں نے دیکھا کہ اختیار کیا وہ بہت ہی کامیاب ثابت ہوا اور نہ صرف برے صغیر میں بلکہ جتنے بھی برے آزم ہیں اس وقت کوئی برے آزم ایسا نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت کی محنت اس کی برگت اس کے سمرات پہنچے ہوئے نہ ہو اس میں نظم و ضبط کس درجہ کا ہے ڈسیبلنٹ کیسا ہے جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے سکول کالج یونیورسیاں اور مدارس اس میں ڈسیبلنٹ لے کر آجائیں نظم و ضبط لے کر آجائیں تو ہمارے ملک کے ستر فیصد مسئلے حل ہو سکتے ہیں چاہے وہ کریفشن کے ہوں چاہے وہ بدنوانی کے ہوں چاہے وہ اور جتنی بھی چیزیں جن سے ہم گزر رہے ہیں ستر فیصد ہمارے جو مسائل ہیں مشکلات ہیں وہ ایک بات سے حل ہو جائیں گے کس بات سے جب آپ کی شخصی زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا اور اجتماعی زندگی میں انتظام پیدا ہو جائے گا تو بدنظمی اور بدانتظامی یہ دو چیزیں ایسی ہیں اس نے ہمارے پورے معاشرے کو ہماری ریاست کو ہماری بیروکریسی کو ہمارے اس ملک کی جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کو تباہ کر رکھا تو تبلیغی جماعت میں اب تک جو بہت اچھے طریقے سلطہ چلائے گا کمزوری ہیں تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے نظم و ضبط کو برقرار رکھا رسیبلن ایسا برقرار رکھا کہ جو تیہ کیا اس کو پھر لاغو بھی کیا ان کی ریٹ ہے اپنے اس کے اندر یہ جو اگر ہم نظم و ضبط کی پابندی کر لیں تو لوگ وقت کی پابندی کریں گے اور خیانت کرنے سے بہت سارے مواقع میں بچ جائیں گے بدانتظامی سے بچ جائیں گے بدنظمی بدانتظامی کا علاج کی سیز میں ہے ڈسیبلن میں ہے نظم و ضبط میں فساد کہاں سے آتا ہے یا پیسے کی وجہ سے آتا ہے یا منصب کی حرص کی وجہ سے آتا ہے لوگ کوئی کہتے ہیں مجھے سیکٹری بنا دیں کوئی کہتے ہیں مجھے فلاں علاقے کا بڑا بنا دیں اس پہ لوگ جب عہدے ہوتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں یا پیسے کا جھگڑا ہوتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ چاہیے تو تولیغی جماعت والوں نے ان دونوں کا کانٹہ ہی نکال دی نہ اس کا کوئی جلسیکٹری ہے نہ وہاں کو کسی کوئی تنخواہ ملتی ہے نہ کوئی اس قسم کی تو دو چیزیں جو انہوں نے نکالی انہیں پیچ سے اس کی وجہ سے وہ کافی محفوظ ہو گئے تو نظم و ضبط بھی ہے اور جو ان کی پالیسیاں ہیں جو ان کے فیصلے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے اس کی ریٹ بھی قائم ہے اس پر عمل بھی ہوتا ہے اور جہاں جہاں سے بھی فضاد آ سکتا تھا بڑی بڑی چیزیں انہوں نے ان کے راستے بند کی وہ دنیا میں پڑھائے جانا چاہیے اس کے پورے اس کو طریقہ کار کیسے اس کے کیا نتائج ہوئے کیا اس میں مشکلات ہوئیں اور ایسا کام جو بظاہر ناممکن تھا بظاہر وہ کیسے ممکن ہو گیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو یہ کہنے کی جارت نہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی سے اس لفظ کو نکال دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ لفظ بولے ہی نہیں بالکل اس سے آدمی کے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اپنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں جب آپ کے اندر یہ ہوگا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ نے آپ کے اندر اتنی قوت رکھی ہے وہ نکلے گی وہ صلاحیت باہر آئے گی قرآن کے آیت ہے نا اللہ نے آسمان و زمینوں کو تمہارے یہ مسخر کے تابع کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم نصر زمین کے امور کو ہم چلا سکتے ہیں بلکہ آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں لوگ گئے ہوئے ہیں نا خلاوں میں گئے ہوئے ہیں مریف تک پہنچے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان ان دونوں آسمان و زمینوں کو اللہ نے ہمارے مسخر کر دیا اور جن کے مسخر کیا ہوگر ہے نہیں ہمارے مسخر تو نہیں کیا ہم تو اس قابل نہیں ہم تو کمزور ہیں تو یہ باز ہے ان سے نکال تو میں اس کر رہا ہوں کہ یہ جو تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا ایک وجود میں آیا ایک تحریک اتنی بڑی سال کے بعد کوئی پچاس سال کے بعد کوئی ساٹھ سال کے بعد تحریک ہوگی وہ تحریک یا اتنی کمزور ہوگی یا اتنی تبدیل ہوگی کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ اصل میں کیا تھا تو یہ کیسے ہوا اور یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی اخبار ہے نہ سوشل میڈیا ہے نہ ان کے پاس کوئی پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرونی میڈیا ہے نہ ان کے ہاں کوئی پروپگنڈا سیکٹری ہے نہ ان کے مارکیٹنگ کہ کوئی آدمی ہے کوئی کچھ بھی انتظام نہیں ہے لیکن شب جماع میں ہر آدمی پہنچے گا اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کا کوئی اعلانی نہیں ہوتا کہ شب جماع میں بیان کس کا ہوگا کبھی سو نہ پلو گئے اس سے معلوم ہے کہ وہ ایک مشن پہ جاتے ہیں ایک کاؤس پہ جاتے ہیں ان کے پاس ایک جذبہ ہے باقی لوگ کہاں جاتے ہیں کہ فلان حضرت تشریف لارہے ہیں فلان خطیب آرہے ہیں تو شخصیات اور مشن اس میں کتنا فرق ہے تو آپ ایسا کام کریں جس سے مشن پیدا ہو کہ پرغام آپ کے پاس ہو تو یہ معمولی چیز نہیں ہے اور پھر وہ کس طریقے سے لوگوں کو یعنی جو آپ تین دن بھی لگائیں گے سیروزہ بھی لگائیں گے تو اپنے پورے ماحول سے کٹ جائیں گے آپ تو ماحول وہاں ملتا ہے تبلیغی جماعت میں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کسی بھی تحریک میں آپ چلے جائیں واپس آ کر وہ اثرات جو جماعت میں لگائے ہوئے سیروزہ کے بعد ہوتے ہیں شاید کم ہو گاؤں کا آدمی بھی اگر سیروزہ لگا کر آئے گا تو وہ گاؤں کو ٹکنے نہیں دیکھا وہ پیچھے لگا رہے گا تو یہ ایک چیز ہے آپ آٹھ سال دس سال مدارس میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پیغام ہے جو سیروزہ کے بعد پیغام ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا جو انتظام ہے نظم و ضبط ہے اس کو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان کی اجتماعیت دیکھیں ان کی ذہن سازی دیکھیں ان کا مشن دیکھیں ان کا ویجن دیکھیں اور پھر وہ کس طریقے سے ہر آدمی سے وہ بات کہلواتے ہیں اور ان کی پالیسیوں میں اتنی زبدس گہرائی آبیران ہو جائیں گی جو پیدل جماعتیں چلتی ہیں جہاں اس میں یہ فائدہ ہے کہ ان کو خود میند اور مشقت کرنی پڑتی ہے اور وہ عادی ہوتے ہیں اس کے اس کے ساساتھ مارگیٹنگ بھی ہوتی ہے وہ جہاں سے پیدل جا رہے ہوتے ہیں لوگ کے یہ تبلیغی جماعت جیسے روڈ پہ بینر نہیں لگے ہوتے ہیں اشتہارات لگے ہوتے ہیں تو اس میں پوری ایک رسرچ ہوتی ہے کہ یہاں کتنی گاڑییں روزانہ گزرتی ہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں تو تبلیغی جماعت کے بہت سارے کام اس طریقے سے کل راجمہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نوے فیصد نوجوان تھے بچے بیس سال پچیس سال اٹھارہ سال کے عمر کے لوگ کس نے کہا ان کو بھانٹ جائیں ایک چیز سوچنے کی ہے ایک ہماری روح بے چین ہے اس وقت اس فیس بک کی جاسے اس گلوبلائزیشن کی جاسے جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی جاسے ہر آدمی کی روح بے چین ہے وہ دھونڈ رہا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی سکون ملے باقی آپ لوگ تو منطق پڑھتے ہیں آپ کہیں گے پتہ کتنے لوگ ایسی پھر رہے ہوں گے عدیش شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو ایسی آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ان سے لائشقابہم جلیسوں ان کو بھی مغفرت کر دو اور فرمایا کہ جو آدمی اچھی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدمی خوشبو کی دکان پر چلا جائے تو خوشبو لینے والا تو خریدے گا جو ویسی جا رہا ہے خوشبو تو آئے گی یہی لوگ اگر کسی سینوا میں چل جاتے کسی غلط جگہ میں چل جاتے تو کتنا وہ ہوتا ہے اس لئے وہاں ضرور بھیجا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق اطاف فرمائے تدبیر بھی اطاف فرمائے سبحانک اللہم بحمدی قشد واللہ الہ الا حمدہ السلام علیکم